تو معزز ناظرین آج کے اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت سینا بابا فخر الدین رحمت اللہ تعالی کا جو چلے کا پہاڑ ہے وہاں پر کیا نیا کام کیا گیا ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی ساری زیارتیں آج کے اس ایک ہی ویڈیو میں میں نے کرانے کوشش کی ہیں تو چلی اس ویڈیو کو انٹر دیکھتے ہیں معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر سے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ ناظرین آج ہم پھر سے جا رہے ہیں پنگنڈا شریف کی درگاہ کے لئے اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ پنگنڈا شریف کا جو پہاڑ ہے جہاں پہ حضرت بابا فخر الدین رحمت اللہ تعالی نے چلا فرمایا تھا وہاں پر جو چلا جانے کا راستہ ہے وہاں پہلے بہت ہی خطرناک تھا ابھی وہاں پر آسانی کر دی گئی ہیں ایک چھوٹا سا بریج بنا دیا گیا ہے تو دیکھنے کے لئے ہم لوگ جا رہے ہیں کہ کیسا بریج ہے اور ساتھ ہی ساتھ حاضری کی بھی نیت تھی کئی دینوں سے کیونکہ میں اکثر پنگنڈا شریف جاتا ہی رہتا ہوں تو چلیں آج کا سفر کیسا ہوتا ہے دیکھتے ہیں اور آج کی میرے سفر میں ہمارے شاگر حسین ہے اور امین اور ہمارے شادہ بھائی بھی ساتھ میں ہے اور پیچھے کا ماحول آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح فجر کی بار نکلے ہیں آپ کو جو پیچھے سفید سفید نظر آ رہا ہے یہ اوس ہے جو اتنی زیادہ ہے یہاں پر تو اسی عالم میں ہم لوگ نکلے ہیں تو انشاءاللہ اس سفر میں آگے ملتے ہیں آپ لوگ اس ویڈیو میں انٹر بنے رہیے جتنی بھی زیارت ہے انشاءاللہ میں اس ویڈیو میں آپ کو کراتا رہوں گا تو ہم لوگ جو ہے پنگنڈا شریف پہنچ چکے ہیں یہ پنگنڈا شریف کا مین انٹرینس ہے تو فائنالی الحمدللہ ہم لوگ آ چکے ہیں درگا شریف پر اور بلکل ہم لوگ جو ہیں یہ شاہی گیٹ کے آگے کھڑے ہوئے ہیں یہ درگا شریف کا شاہی دروازہ ہے تو چلیے مزار شریف کی زیارت کرتے ہیں اس کے بعد اور بھی انشاءاللہ ہم زیارتیں آگے کرتے رہیں گے اچھا ناظرین جو پہلی مرتبہ اس درگا شریف کی زیارت کر رہے ہیں ان لوگوں کے لئے میں بتا دوں یہ درگا شریف انڈیا کے سعود میں موجود ایک ریاست ایک سٹیٹ جس کا نام آندھرا پردیش ہے تو آندھرا پردیش کا ایک ٹاؤن ہے جسے پنگنڈا شریف کہتے ہیں تو پنگنڈا شریف میں یہ درگا شریف موجود ہے جہاں پر ہر سیدنا بابا فخر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آرام فرما رہے ہیں اور یہ حضرت کی مزار شریف ہیں اور بہت ہی بڑے پائے کے بزرگ حضرت گزرے ہیں اور سلسلہ سہروردیا سے حضرت کا تعلق ہے ناظرین دربار کے بعد ہم لوگ شیر خان مسجد میں آئے کیونکہ یہ ایک تاریخی مسجد تھی اور ہمارے دوسرے جو ساتھی آج اس بار میرے ساتھ آئے تھے انہوں نے یہ مسجد نہیں دیکھی تھی تو اسی لئے یہاں پہ آئے تاکہ اس مسجد کو بھی دیکھ لیں کیونکہ تاریخی مسجد ہے آشیقان اولیہ نے اس کو تعمیر کروایا تھا تو اسی نسبت سے مسجد کو دیکھنے کے لئے ہم آئے تھے تو اس بار ایک نئی چیز مجھے یہاں پر دیکھنے کے لئے ملی وہ یہ ہے کہ پچھلی بار یہ بورڈ نہیں لگایا ہوا تھا میں نے یہاں کا ویڈیو بنا کر کے ڈالا اور ما شاء اللہ وہ ویڈیو تقریبا ساڑھے تین لاکھ کے اوپر لوگوں نے دیکھا تھا کافی وائرل گئی تھی وہ ویڈیو تو اس کے بعد مسجد والوں نے بھی دیکھے شہر خان مسجد کی تاریخ مختصر انداز میں یہاں پر لکھ کر کے لگا دی ہے اردو میں انگلیش اور ٹیلیگو میں لکھ کر کے لگائی ہوئی ہے مسجد کے اندرون ستون میں فارسی زبان میں جو تاریخ لکھی گئی ہے وہی تاریخ ترجمہ کے ساتھ اردو زبان میں منتقل کی گئی ہے اندرون حصے میں یہ فارسی زبان میں لکھی ہوئی ہے جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا آپ کو اس مسجد کی ہسٹری ویڈیو میں تو اس کا ترجمہ یہاں پر لکھا ہوا ہے تو بہت ہی اچھا کام کیا ان لوگوں نے تاکہ جو بھی نئے لوگ ویزیٹر یہاں پر آئیں گے تو ان لوگوں کے اس مسجد کی تاریخ پتا چل جائے گی تو ابھی ہم یہاں سے پنجبی بھی درگا جا رہے ہیں وہاں پر جا کر زیارت کریں گے مختصصی پھر انشاءاللہ پہاڑی پر چڑھیں گے تو پنجبی بھی درگا جاتے وقت ہمیں جامعہ مسجد ملتی ہے اس کا ویڈیو بھی میں نے ڈیٹیل ویڈیو چینل پر ڈال رکھا ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو ناظرین ہم لوگ آ چکے ہیں پنجبی بھی درگا پر راستہ بند تھا جو نارمل وے پہ ہم آتے ہیں وہاں پر کچھ کام چل رہا تھا تو گھما کر کے ہمیں آنا پڑا کافی گھما کر کے آنا پڑا تو ہم پہنچ چکے ہیں درگا شریف چلے اندر چلتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں تو یہ پنجبی بھیوں کی درگا ہے یہاں پر پانچ بی بھیوں جو ہیں پانچ اللہ کی نیک بندیاں آرام فرما رہی ہیں اور یہ درگا شریف کا باہری حصہ ہے اور یہ دو مزارات ہیں ان دو مزارات میں کل پانچ بی بھی آرام فرما رہی ہیں ایک میں دو اور دوسری میں تین بی بھی آرام فرما رہی ہیں اور بابا فخر الدین کی درگا سے یہ درگا تقریباً ایک دیر کلومیٹر کی دوری پر ہے تو ناظرین پنچ بی بھی درگا پر حاضری ہو گئی اب یہاں سے ہم سیدھا جا رہے ہیں آج کی ہماری آخری منزل پر یعنی حضرت بابا فخر الدین کے چلے کے پہاڑ پر تو ناظرین ہم لوگ چلے کے پہاڑ پر آ چکے ہیں تو اوپر آپ کو جھنڈا نظر آ رہا ہوگا دو چلے یہاں پہ ہیں جیسے کہ آپ نے پہلے ویڈیوز میں دیکھے ہوئے ہیں تو وہاں پر بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے جانے کی تو آدھے یا پونے پہاڑ پر ایک چلہ گا ہے تو انشاءاللہ وہاں پر بھی جانے کوشش کریں گے تو ناظرین چلیے اللہ کا نام لے کر کے اوپر چڑھتے ہیں یہ مہینے میں ہمارا دوسرا پہاڑ ہے جہاں پر ہم چڑھ رہے ہیں اور حسین پچھلے کشنگری کی پہاڑ پر حسین بھی میرے ساتھ چڑھے تھے اور اس سے پہلے پینگونڈا شریف ہم لوگ آئے تھے تو ہمارے شادہ بھائی بھی ساتھ میں تھے اور امین ہمارے ساتھ پہلی بار سفر میں شامل ہوئے ہیں یہاں پر چھوٹی سی دکان ہوتی ہے یہاں پر پانی کے پیکٹس چپس وغیرہ ملتے ہیں ہم وہی سوچ کر کے آئے کہ پانی کے پیکٹس یہاں پر لے لیتے ہیں دیکھیں تو یہاں پر کچھ ہے ہی نہیں یہ لوگ ختم کر کے چلے گئے یہاں پر اب بڑے بوٹلز ہی لے کر کہ اوپر چڑھنا پڑے گا تو تالاب میں پانی بھی موجود ہے یہ وہی تالاب ہے جس میں حضرت سجیدہ بابا فخر الدین رحمت اللہ تعالیٰ لے کو چونے کی بوری میں ڈال کر کے ظالموں نے ڈال دیا تھا تاکہ ان کی جان لے سکیں پھر حضرت وہاں سے ان کی قرامت یہ ظاہر ہوئی کہ وہ زندہ اس تالاب سے نکلے تالاب سے نکلنے کے بعد حضرت یہ اس پہاڑی پہ آتے ہیں اور اوپر جانے کے بعد حضرت آزان دیتے ہیں اور چلا فرماتے ہیں یہاں پر ہمارے شادہ بھائی بھی ویلوگنگ کرتے ہوئے ان کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تو ہمارے شادہ بھائی کے چینل کا لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہے ان کے چینل کو سبسکرائب کریں ماشاءاللہ چلو اب تو ناظرین تھوڑی دیر ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ گرمی کافی زیادہ ہے اسی لئے ہم چار بجے کے بعد چڑھنے کا سوچے تھے تو اسی لئے ہم چار بجے کے بعد ہم لوگ اوپر چڑھے تھے تو بیچ ویچ میں کافی جگہ ہمیں چھاؤں بھی مل رہی تھوڑا دیر بیٹھنے کے لئے تو یہاں سے ہمیں کافی چیزیں نظر آ رہی ہیں میں آپ کو ویڈیو میں دکھاتا ہوں تو یہ پنگونڈا شریف کا انٹرنس ہے یہاں سے ہم لوگ انٹر ہوئے تھے وہاں پہ اپنے کار کھڑائے ہوئے تھے یہ دیکھیں آرچ ہے اسی آرچ کے اندر سے ہوتے ہوئے ہم لوگ پنگونڈا شریف میں انٹر ہوتے ہیں پھر یہاں سے ہم دیکھیں گے تو یہ سارا پنگونڈا شریف نظر آ رہا ہے یہ تالاب اور وہاں پر دیکھیں میں نے جہاں پہ مار کیا ہے وہ شیرخان مسجد کا گمبت ہے اور اس مسجد کے بغل ہی میں یہی کہیں پہ درگا شریف ہے حضرت بابا فخر الدین کی لیکن درگا شریف پر کوئی گمبت یا مینار نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں صاف طریقے سے درگا شریف نظر نہیں آتی یہ مارتوں کے بیچ پہ چھوک گئی ہے لیکن یہی کہیں پہ درگا شریف موجود ہے تو میں یہاں اوپر آ چکا ہوں یہاں سے دیکھ راستہ ہے چلا شریف جانے کے لئے یہاں پہ مارک لگا ہوا ہے یہاں سے پھر جائیں گے تو اوپر کا چلہ ہے تو ہمارے ساتھ ہی آب ہی نیچے ہی ہیں چلے دیکھاتا ہوں کس طریقے کا تنگ راستہ ہے یہ تو یہ راستہ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا تنگ راستہ ہے لیکن جانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ یہ دیکھیں آسان کے ساتھ پہنچ گیا ہمیں اور یہاں پہ ایک جھنڈا بھی لگایا ہوا ہے پہنے نہیں تھا یہ جھنڈا آج آپ لوگ بھی تو دوستو یہ جو آپ میپ میں دیکھ رہے ہیں یہ درگا شریف حضرت سیدنا بابا فخر الدین رحمت اللہ تعالی کی اور بالکل اس درگا شریف سے صرف دو ڈھائی کلومیٹر کے اندر ہی میں اسی گاؤں میں یہ چلے کی پہاڑی موجود ہے جیسے کہ آپ یہاں پر میپ میں اس پہاڑ کو دیکھ سکتے ہیں بالکل قریب ہی میں موجود ہیں تو یہ دیکھیں یہی وہ راستہ ہے جسے خصوصیت کے ساتھ اسی کو دیکھنے کے لئے ہم لوگ آئے تھے کیونکہ پہلے یہ راستہ نہیں تھا بڑا ہی خطرناک راستہ تھا آپ نے پرانے ویڈیوز میں دیکھا تھا ابھی ہم لوگ یہ پار کرنا چاہ رہے تھے لیکن یہاں پہ دیکھیں یہ بندر بیٹھے ہوئے ہیں اب ان کو ہٹا کر کے جانا پڑے گا یہاں پر بھی تھوڑا سا پانی جمع ہوا ہے لیکن یہ گندہ ہو گیا ہے تو یہ بندر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ہٹ گئے تو اچھا بہتر ہے اور یہ پہلی بار ہم لوگ راستے سے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں پہلے دیکھیں ایسا راستہ تھا اس کے نیچے سے لیٹ کر کے جانا پڑتا تھا یہ پتھر یہ گریپس پورا نہیں تھے سیدھا ڈاؤن تھا نیچے جانے گئے تو ابھی اچھا خاصا یہ بریج بنا دیا گیا ہے چھوٹا سا پل اور دیکھیں یہاں سے بھی نہیں جا سکتے تھے یہ چھوٹا راستہ ہے یہاں سے سو کر کے جانا پڑتا تھا یہاں سے تو پیٹ کے بھی نہیں جا پاتے تھے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو یہاں تک یہ چھوٹا ہے سرکار بابا فخر الدین رحمت اللہ علی کی ماشاءاللہ کافی مضبوط بنایا ہے تو ناظرین یہاں چھوٹا سے ایک مغبرہ ہمیں نظر آتا ہے اس سے پہلے بھی ہم لوگ کافی مرتبہ آیا ہے تو ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں اس مرتبہ چند لوگ بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں دیکھیں یہاں پہ بیٹھے ہیں لوگ اب یہ کس کا مغبرہ ہے یہ پتہ نہیں اگر آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں کسی کو پتا ہے کہ وہ مغبرہ کس کا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تو چلیے دوستو حضرت سیدنا بابا فخر الدین رحمت اللہ علی کے اس مبارک چلے کے پہاڑ کا برون ویو دیکھتے ہیں اور اس کے دیکھنے کے بعد آگے اندر میں جو ہے چلہ کہا کی زیارت بھی آپ کو کرواؤں گا تو اس ویڈیو میں آپ اینٹ تک بنے رہیے صدرت المنتہا عرش باغ عرم ہری جگہ پڑے چکا ہے نشان قدم اب تو اکبار اپنے غلاموں کے گھر اب تو اکبار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے تو چلیے میں آپ کو حضرت سیدنا بابا فخر الدین رحمت اللہ علی کی چلے مبارک کے پاس لے چلتا ہوں ناظرین میں چلے کا کے اندر موجود ہیں دیکھی یہاں پہ پتر پہ لکھا ہوا بھی ہے حضرت خواجہ سیدنا بابا فخر الدین حسینی رحمت اللہ علی کا چلہ مبارک صدر چوک پنگونڈا شریف تو یہاں پر اوپر جو چھوٹا سا حصہ نظر آ رہا ہے وہی پر حضرت سیدنا بابا فخر الدین رحمت اللہ علی نے چلہ فرمایا تھا اور یہ چلے کا کے اندر کا حصہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کافی ما شاء اللہ اکثر یہاں پہ کافی اندھیرہ ہوتا ہے کیونکہ ابھی شام کے وقت ہم لوگ آئے ہیں سورج بالکل اس جانب ہے تو سورج کی روشنی دروازے سے ہوتے ہوئے سیدھا اندر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں صاف صاف سب کچھ نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ پانی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہی پر زمانے میں بھی پانی جمع ہوا کرتا تھا تو حضرت سیدنا بابا فخر الدین رحمت اللہ علی یہی پہ وضو فرماتے تھے پھر وضو فرمانے کے بعد یہاں پہ وضو فرماتے تھے پھر وضو فرمانے کے بعد یہاں پہ اللہ کی عبادت میں آپ مصروف رہا کرتے تھے تو اگر یہ پانی آپ پینا چاہتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ جگ وغیرہ رکھا ہوا ہے تو یہاں سے جا کر کے آپ پانی لے سکتے ہیں اور پی سکتے ہیں تو ناظرین وہاں اسی جگہ پر جہاں پہ حضرت سیدنا بابا فخر الدین رحمت اللہ علی چلا بیٹھے ہوئے تھے تو یہاں پہ جو نشان آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پیلے رنگ کا کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت سیدنا بابا فخر الدین رحمت اللہ علی کے ہاتھ کا نشان ہے واللہ علم کتے دن میں بن کو ریڈی ہوا ہے یہاں کو جنوری میں ریڈی کرنے سے جنوری میں کتے دن ہوا پورا بننے پورا کو آٹھ دن لگا جی آٹھ دن میں پورا کام ہوگا ماشاءاللہ نچے وہ کئیسا پورا ڈوگن تھا نا ڈاؤن پورا کئیسا کھڑکو کرے وہاں پہ پورا بھی باہر اسٹانہ ریڈی کرنے کو جب فتر کے تھاما منکو ہوں پیلے رام ہوئی اس پیلے رنگ کو پر سپورٹ رکھو پورا بھی اس کا آرینجمنٹ کرکو ہے اچھا پکا کام ہوا پورا کام پکا ہوگیا ہمنا ٹینچن دو کیا بھی نہیں اس کا نیچے پورا ڈاؤن ہے نہیں وہاں پہ کام کرنے والے بھی کیا رسیاں ملے کو کھڑے تھے نہیں نہیں رسیاں سے کیا بھی نہیں جو فتر کے پیلے رنگ کو پر اچھے سے بنائیں ماشاءاللہ یہاں پہ نیچے اتر کے پہلے سے نیچے اتر کے یہاں پہ پہلے پلرز لگائے ہوئے ہیں وہاں پتھر کے پلر ہیں یہاں پہ ایک ہے پھر وہاں پہ ایک ہے تو اس کی بنیادیں پہلے مضبوط کی گئی تو ناظرین یہ ایک اور ویڈیو تھا حضرت سیدہ بابا فخر الدین رحمت اللہ تعالی کی چلے کی پہاڑی کا اور اس میں جو جو چیزیں میں بتانا چاہتا تھا آپ نے تمام چیزیں اس ویڈیو میں دیکھی ابھی تک جو لوگ ڈرتے تھے یہاں اوپر تک تو آ جاتے تھے لیکن چلہ گاہ تک جانے کیلئے ڈرتے تھے کیونکہ راستہ ہی بڑا خطرناک تھا ابھی ڈرنے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ کافی حد تک بہترین راستہ بنا دیا گیا ہے بس آپ کو اوپر چڑھنا ہے اور آسانی کے ساتھ چلے گاہ کی زیارت کرنی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں نے بھی اسی لئے یہ ویڈیو بنائی تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ ابھی وہاں پہ ایک پل بنا دیا گیا ہے تو آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشیداروں میں شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلیں کہ ابھی چلے گا جانے کا راستہ جو ہے آسان ہو گیا ہے تو جن لوگوں نے بھی یہ راستہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ ان کی عقیدتوں کو اور ان کی محنتوں کو قبول کرے اور اس کا بہتر عجر اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے یہی ہماری دعا ہے اگر آپ پہلی مرتبہ یہ چلے کی پہاڑی کا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس سے پہلے جو میں نے دو ویڈیوز بنایا ہے ان دونوں کا لنک میں نے اسی ویڈیو کے دسکرپشن میں دیا ہوا ہے اس ویڈیو کو آپ دیکھیں تب آپ کو پتا چلے گا کہ پہلے جانے کا راستہ کس قدر خطرناک تھا تو اس میں کئی ساری کرامتیں بھی میں نے بیان کی ہیں جو آپ کو انشاءاللہ وہ سننے سے بہت کچھ فائدہ حاصل ہوگا اور نئی باتیں جاننے کے لئے ملے گے انشاءاللہ تو تب تک دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم حضرت سیدنا بابا فخر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علی کے صدقے سے ہم سبھی کی منتیں اور مرادیں پوری کریں تو نیکش ویڈیو ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ